نمشکار پریہ مطروں پھر ایک بار بہت بہت سواگت ہے ڈی ایس آر زون میں مطروں ایک نمت کی پڑیا چھپا دو ادھر دنیا میں کتنا بھی بڑا آپ کا کوئی شطرو ہے کتنا بھی چالاک کتنا بھی چطر مطروں اس اپائے کو کرتے ہی ہمیشہ کیلئے انہیں اس دو نابوت اور سواہا ہو جائے گا ایک ایسا شکتشالی ٹوٹکا ایک ایسا شکتشالی اپائے آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کسی بھی کشیدر میں کسی بھی جگہ کسی بھی اسطحان پر کوئی بھی ایسا وقتی ہے جو آپ کا اہی چاہتا ہے آپ کا برا چاہتا ہے اس سرل سے ٹوٹکے کو آپ کر لیں اور آپ دیکھیں اس کا تیج اثر ماتر کچھ ہی گھنٹوں میں یہ اپنا اثر دکھانا شروع کر دیتا ہے ایک دن کے بھی تر ہی آپ اس سامنے والے شکس کی دشا دیکھیں گے جو کچھ بھی برا وہ آپ کے لئے کرنے کا پریاست کرتا ہے جو کچھ بھی غلط وہ آپ کے لئے سوچ آپ کے لئے دھانانہ رکھتا ہے سب پلٹ کر اس کی اور چلی جائے گی جو بھی کچھ برا وہ آپ کے لئے کرے گا وہ سب پلٹ کر اس کی اور چلا جائے گا یہاں تک کہ اس کے اپنے بھی اس انسان سے نفرت کرنے لگیں گے وہ بھی اس سے پریم کبھی نہیں کریں گے اور جو کچھ بھی کارے وہ کرے گا سب خراب ہوگا اور ہر کارے میں اسے ملے گی اصفلتہ بطر اپائے کو آپ سبتہ ہمیں کسی بھی دن کر سکتے ہیں کوئی بھی دن آپ چلنے کسی بھی دن اس اپائے کو کر سکتے ہیں کسی بھی سمیہ کر سکتے ہیں اپائے شروع کرنے سے پہلے اپنے ہاتھ موہ پیر ایک بار اچھے سے اوشش دو لیں یدی آپ نے سنان کیا ہوا ہے تو کوئی اوششتہ نہیں ہے ایک ستھان پر آپ دکشن دشا کی اور مک کر کے بیٹھیں گے کوئی بھی آسد کپڑا بچھا لیں کوئی لکڑی کی چوک ہو وہ بھی آپ بچھا سکتے ہیں آپ نے ایک کاغج لینا ہے سفید رنگ کا کاغج لیں کیسا بھی کاغج ہو آپ لے سکتے ہیں دھاری دھار کاغج بھی ہو وہ بھی آپ لے سکتے ہیں بس اس میں پہلے سے آگی پیچھے کچھ لکھا ہوا نہ ہو آپ نے ساتھ میں مطرو تھوڑا سا سیندھا نمک لینا ہے آدھا چمچ کے انمان آپ سیندھا نمک اپنی پاس رکھ لیں اور اس کے بعد آپ نے بیٹھنا ہے اب آپ کیا کریں گے سب سے پہلے آنکھیں بند کریں پالتی مار کر آپ بیٹھیں گے پلاش مار کر آپ بیٹھیں گے اپنے دونوں گھٹنوں پر آپ نے اپنے ہاتھوں کو رکھنا ہے سیدھے گھٹنے پر سیدھا ہاتھ اُلٹے گھٹنے پر اُلٹا ہاتھ اور آنکھیں بند کر کے اس ویکتی کو سوچنا ہے اس ویکتی کو دھیان کرنا ہے جس کے لئے آپ یہ اپائے کر رہے ہیں جو بھی آپ کا شدرو ہے چاہے وہ پورش ہے یا استری ہے اسے آپ نے سوچنا ہے ایک بار جب اس کی تصویر آپ اپنے سامنے آنکھوں کے سامنے لیا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے آنکھیں کھولنی ہیں جو کاغج ہے اس کاغج پر اپنے شدرو کا نام لکھتے گا ہے پورا نام جانتے ہیں پورا لکھیں مکھے نام جانتے ہیں مکھے لیں پرنتو جدی آپ پورا نام جانتے ہیں تو پورا نام ہی لکھیں اس کے بعد آپ نے ایک چھٹکی سیدھے ہاتھ سے آپ نے نمک اٹھانا ہے جو سندھر نمک آپ نے لیا ہے وہ اٹھانا ہے اور اس کاغج کی پڑیہ پر رکھنے سے پہلے آپ نے ایک بیج منطر اچارت کرنا ہے گلین گلنگ جب آپ اچارت کریں گے پہلے شترو کا نام لیں گے یعنی اس کا جو بھی نام ہے وہ آپ پکاریں گے اس کے بعد بولیں گے گلنگ مان لیجیے اس کا نام ہے روی تو آپ بولیں گے روی گلنگ روی گلنگ روی گلنگ یہ آپ نے گیارہ بار کوئی ہے اور اس کے بعد وہ جو چٹکی نمک ہے وہ آپ ڈال دیں پڑیاں میں کاغج کی اس کے بعد آپ تھوڑا سا نمک اور اٹھانے ہیں بلکل نام مات روی چٹکی بھی نہیں ہلکا سا نمک اٹھا لیں اور اس کے بعد تین بار پھر شترو کا نام لے کے گلنگ بولیں اور اسے آپ جمین پر چھوڑ دیں اپنے سامنے جزستان پر بیٹھے ہیں وہیں گرا دیں سیدھے ہاتھ سے آپ نے اٹھا لیں اب آپ نے اس کا عویس کی پڑیاں بنانی ہے پڑیاں کو اپنے سیدھے ہاتھ کی مٹھی میں بند کر لیں کس کر نہیں کرنا ہلکا سا ہی بند کریں اور اس کے بعد اپنے شترو کا تین بار نام لے کر اپنے اس مٹھی پر فوک مار ہے تین بار فوک مار ہے اور اس کے بعد اس کابج کی پڑیاں کو اس ستھان سے لے کر گھر سے باہر نکل جائے جو نمک آپ نے زمین پر چھوڑا ہے گرایا ہے وہ ویسا ہی رہے گا آپ نے اسے جھاڑنا بھی نہیں وہ جب بھی آپ کے گھر میں سپائی ہوگی اپنے آپ جھڑ جائے گا بہت نام ماتر کو آپ نے وہ نمک رکھنا ہے جو شیش فالتو بنا نمک ہے اس کو آپ پہلے ہی ہٹا دیں چمچ آپ دولیں وہ جو نمک آپ نے پڑیاں میں بنایا ہے اس کو آپ گھر سے باہر لے کر چلے جائیں اور گھر سے پاس آپ کے کوئی پیپل کا یا برگت کا پیڑ ہے اس کی جڑ پر اس پڑیا کو آپ چاہیں تو کھول کر بھی گرا سکتے ہیں اور کاغج کو الگ سے بھی گرا سکتے ہیں ساتھ میں چاہیں ساتھ میں رکھ سکتے ہیں یدی ایسا نہیں ہے تو آپ کسی ایسے ستھان پر جہاں کورا ڈالتے ہیں گھر سے باہر گھر کی بیتر نہیں اس ستھان پر اسے چھوڑتے ہیں یا آپ اسے گندے نالے میں یا نالی میں کسی میں گرا سکتے ہیں یہ سرلسہ آپ کو پائے کر لیں اس کے بعد آپ گھر واپس آ جائیں گھر آنے کے بعد ہاتھ موپیر پھر ایک بار اپنے اچھے سے دھو لیں یہ سرلسہ مطر کو آپ کار کریں اور اس کے بعد دیکھیں آپ اپنے شتروں کی تشاہ مہتر چوبیس گھنٹے میں آپ دیکھ سکیں گے اپنے شتروں کا برا حل اکارن آپ اس سپائے کو کسی کے لیے نہ کریں اس بات کا وشش دھیان رکھیں اب دھیان گیا پھر ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو ہمیں اپنا خیال رکھیں خوش ہوئے